اس کو عمل آیا جائے گا لیکن ہم دوسری خبروں پر بھی بات کرتے ہیں اور ہائی کورڈ بار ایسیسیشن سرنگر کی بھی بات کریں گے یہ وہ ایسیسیشن ہے جب بھی جمعہ کشمیر کے اندر اور خاص کر وادی کشمیر کے اندر لوگوں کے مسائل اجا کرنے ہوتے تو یہ ایسیسیشن لوگوں کے شانہ بشانہ کام کرتی تھی لیکن اب اس کے انتخابات عمل میں لانے تھے اور ظلہ انتظامیہ سرنگر کے جانب سے ان انتخابات پر روک لگائی ہے بلکل ڈیپٹی کمیشنر سرنگر کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے اور صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے پابندی آئیت کر دی ہے جو آئندہ انتخابات ہونے تھے جب مکشمیر ہائی کورڈ بار ایسیشن کے سرنگر کے اندر اسپیشلی جو ونگ تیار ہونی تھی اور جس طریقے سے کام آگے چلنا تھا لیکن ڈی سی سرنگر کی جانب سے اب ہائی کورڈ بار ایسیشن سرنگر کے انتخابات پر پابندیاں آئیت کر دی گئی ہے اور ڈیپٹی کمیشنر سرنگر کی طرف سے انتخابات کے انتخابات پر پابندیاں اس لیے آئیت کی گئی ہیں کیونکہ کچھ خدشات کا اظہار کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ امن کی خلاف فرضی امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے کھلر ڈالنے کا حوالہ دیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ آپسی رساکشی کی وجہ سے کیونکہ پولیس انتظامی نے کچھ ریپورٹس سیول حکام کے نوٹس ملائی تھی جس کے بعد یہ فیصلہ لینا پڑا ہے جمہو کشمیر ہائی کورڈ بار ایسیشن نے انتخابات کے انقاض سے متعلق ایک نوٹس چاری کیا تھا شیڈیول تیہ ہوا تھا اور اب جا کر معاملے کی حقائق پتہ لگانے کے یا حقائق کو جاننے کی کوشش ہوئی جائزہ لیا گیا اور اپنی کمیشنر سرینگر کے حکم نامی کے مطابق کہ وہ مطمئن ہے کہ ایک اُبھرتی ہوئی صورتحال ہے جو امن کی خلاف ورزی اور امنی آبا میں کھلل کا باعث بن سکتی ہے ان نے یہ بھی کہا کہ اگر جمہو کشمیر ہائی کورڈ بار ایسیشن کے تیہ شدہ انتخابات کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں تو ایسے میں ڈسٹرک میجیسٹریٹ سرینگر انہیں جو اختیارات حاصل ہیں اس کے تہت ایک سو چوالیس سی آر پی سی کے تہت ہدایت انہیں دی ہے کہ جسٹریٹ کورڈ کمپلیکس بٹمالو کے ہاتھے میں یعنی کمپلیکس جو ہے کسی یا کسی اور جگہ کمپلیکس کے آس پاس ایک سو چوالیس سی آر پی سی کے تہت ہدایت دی گئی ہیں کہ چار یا اس سے زیادہ افراد جمع نہیں ہوں گے انہیں اجازت ایک جگہ اکٹھے ہونے کی نہیں لی جائے گی اگلے احکامات تک انتخابات کا جو انکاد ہے وہ نہیں ہوگا دراصل ایس ایس پی سرنگر نے تیرہ جولائی کو کورڈ کمپلیکس سرنگر میں کمیشنر کشمیر ایڈوکیٹ ایسٹریشن کی ایک میٹنگ کے دوران کہا کہ جمع کشمیر ہائی کورڈ بار ایسٹریشن کے نام سے ایک ایسٹریشن کے میمبران بار روم کے اندر داخل ہوتے ہیں ہنگامہ انہوں نے کیا شور مچانا شروع کیا اور اس سے دونوں گروپس میں ہاتھا پائی بھی ہوئی ایس ایس پی سرنگر کی اس بیان کے مطابق اس بات پر روشنی ڈالی گئی کہ وکلا کے دو دھڑے جن میں آپسی رسا کشی تھی آپسی کچھ اندرونی رقابت کی اس کا دوبارہ سے امکان ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ تصادم بڑھ سکتا ہے جب دوبارہ سے انتخابات کرانے کا منصوبہ ہے اپنی ریپورٹ کا میں انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا ہے کہ جمہو کشمیر ہائی کورٹ بارہ سٹیشن کے پاس وقالت کے دوسرے یا جو وکلا کے دوسرے گروپس ہیں ان کو ڈھرانے اور اشتعال دلانے کے ماضی کی تاریخ رہی ہے اور کسی بھی طریقے سے فوری طور پر امن کے خلاف ورزی کا باعث یہ اتخابات نہ بنے اس کے لئے اقدامات سیول انتظامی کے ذمہ داری تھی وہ اٹھائے گئے مزید یہ کہا گیا ہے کہ جمہو کشمیر ہائی کورٹ بارہ سٹیشن کی زبردستی انتخابات کے انکار کی جو سرگرمیاں اس حوالے سے اطلاعات ہیں اور اس کے نتیجے میں جو الگ لگ گروپس ہیں ان کے درمیان تصادم ہو سکتا ہے حالات خراب ہو سکتے ہیں ڈپٹی کمیشنر سریڈ اگر نے اس ریپورٹ کو سامنے رکھا حالات کا جائزہ لیا اور سپریڈنٹ آف پولیس سے کہا کہ وہ حکم نامے پر امن درامت کو یقینی بنائیں اور کسی کی بھی خلاف ورزی پر جو انڈیا پینل کورڈ ہے یا تازیرات ہند کی اٹھارہ سو ساٹھ کی دفعہ ہے ایک سو اٹھاسی اس ایک کے تحت کاروائی بھی کریں اگر اس طرح کسے کوئی خلاف ورزی ان قوانین کی کرتا ہے یا انتظامیہ نے جو حکم ناما جو کہ زلہ میجسٹریٹ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا گیا دوسرا پولیس حکام کی جب پشلی ریپورٹ سامنے ہیں تو خرچات یہ ظاہر کیے جارہے ہیں کہ دوبارہ گروپ سامنے آ کر تصادم دونوں میں ہو سکتا ہے اور بہت سارے لوگ چونکہ گروپ سے جڑے ہیں تنظیم نے ماضی میں بھی کافی کام کیا ہے کافی لوگ جو ہیں ایموشنلی بھی فیزیکلی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کنیکٹڈ ہیں اور عوام کے جب جب بات آئی یا کئی بار وادی کشمیر میں یا جمہو صوبے کے اندر جو معاملات ڈیریکٹلی عوام کے ساتھ جڑے تھے ان میں آوازیں بلند کرتی رہے تو یعنی اثر و رسوک کافی زیادہ جمہو کشمیر ہائی کورٹ بار ایسٹریشن جمہو اور کشمیر ونگ دونوں کا ہے تو اس لیے کسی بھی طریقے سے کوئی ٹکراب نہ ہو صورتحال خراب نہ ہو کوئی بدقسمت یا ناخوشکوار واقعہ پیشنا ہے اس لیے پہلے ہی اقدامات کی ضرورت سمجھی گئی اور یہ محسوس کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشنر